اس وقت کی بڑی خبر یاکوب ممن کو پھانسی کی زدہ سنانے والے سپریم کورٹ کے جہ جسٹس دیپک مشٹرہ کو دھمکی دی گئی ہے جسٹس مشٹرہ کے تگلک لید والے سرکاری آواز کے باہر ایک چٹھی ملی اس گمنام چٹھی میں کہا گیا کہ جسٹس مشٹرہ کو جتنی سرکشہ بڑھانی ہے بڑھانے لیکن انہیں ختم کر دیا جائے گا چٹھی ملتے ہی اس کی سوچنا ترنت تگلک روڈ تھانے اور پولس کنٹرول روم کو دی گئی ماملے کی گمبیرتہ کو دیکھتے ہوئے اس کی جانکاری پولس کمیشنر بی ایس برسی اور سرکشہ ایجنسیوں کو بھی دی گئی تگلک روڈ تھانا پولس نے مقدمہ درچ کر جانت شروع کر دی ہے جسٹس مشٹرہ کے سرکاری آواز کی سرکشہ بے حد کڑی کر دی گئی آپ کو بتا دیں جسٹس دیپک مشٹرہ تین ججوں کی اس بینچ کے ہیڈ تھے جنہوں نے تیس جولائی کی صبح قریب تین بجے سے صبح پانچ بجے تک یاکوب میمن کی یاچکہ پر سنوائی کی اور اس کی پھانسی پر آخری مہر لگائی تھی اس بینچ میں جسٹس دیپک مشٹرہ کے علاوہ جسٹس پی سی پانت اور جسٹس عمیتاو روئے بھی شامل تھے ہمارے سمارتہ جیتیندر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جیتیندر یہ چٹھی کب ملی اور کیا پولیس ویریفائی کر پائی ہے اس چٹھی کے بارے میں ابھی تک کچھ کہہ پائی ہے پکتہ روپ سے جیتیندر یہ چٹھی کب ملی اور اس چٹھی کے بارے میں جسٹس مشٹرہ کو بتایا اور اس کے بعد اس بات کی جانکاری تکلک روڑ پولیس کو دی گئی فیلال تکلک روڑ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ہے اسپیشل سیل اس معاملے کی تفتیش کر رہی کہ آخرکار اس چٹھی کا سورس کیا ہے چٹھی کہاں سے آئی اور جس طریقے سے دھمکی دی گئی ہے وہ کون سکش ہو سکتے ہیں یا پھر وہ کون سنگٹھان ہو سکتا ہے تو لہٰذا ابھی اسپیشل سیل کی تفتیش چل رہی ہے اور فیلال جسٹس دیپک مشرا کے گھر کی سرکشہ کڑی کر دی گئی ہے اور ساتھی سپریم کورٹ میں جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہاں کی بھی سرکشہ ورستہ بے حد کڑی کر دی گئی ہے ایکسٹر فورسز بار ڈپلائیٹ کر دی گئی ہے چلیے تو پولیس چٹھی کی جانچ کر رہی ہے لیکن ساتھی زادہ جسٹس دیپک مشرا کے گھر کے بھار سرکشہ بھی بڑھا دی گئی بہت بہت دھنیواد آپ کا جیتے ہیں در اس تمام جانکاری کے لیے